جناب مریم بی بی سیٹ میرا بہت ہی معصومانہ سے سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ جب بلوچستان میں گئیں تو آپ بلوچستان کی بیٹی بن گئیں جب آپ سندھ میں جاتے ہیں تو آپ سندھ کی بیٹی پھر آپ پنجاب کی بیٹی چلیں یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن کشمیر کی بیٹی کشمیر کی بیٹی آپ کس طرح سے خود کو کہلا سکتی ہیں جبکہ آپ کے والد محترم کا تو حال یہ ہے کہ جب وہ انڈیا جاتے ہیں تو حریت کے رہنماوں سے بھی ملنا پسند نہیں فرماتے کہ کہیں ان کا یار مودی ج جو ہے وہ خفا نہ ہو جائے وہ اقوام متحدہ میں جاتے ہیں تو کشمیر کی بات ہی نہیں کرتے وہ اقوام متحدہ میں جاتے ہیں تو کلبوشن یادیف کی بات ہی نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ کہیں ان کی یاری خراب نہ ہو جائے تو آج تک انہوں نے کشمیر کے اشیو کو تو اس طرح سے اٹھایا ہی نہیں مجھے آپ اس بات کا جواب دینا کہ آپ کے 35 سالہ دور میں آپ لوگوں نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا کون سا ایسا کام کیا کہ جو جس کے اوپر آپ اس بڑے بڑے اس سے جا کے تو بات کر رہی ہیں کہ جی کشمیر کے بیٹی بڑا افسوس ہوا ہے آپ اپنے والد سے تو پوچھیں کہ آپ لوگ جو کہ آپ کی شادی میں مودی صاحب تشریف لارہے ہیں ساریوں کا تبادلہ ہو رہا ہے آموں کی پیٹیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے آپ کے والد محترم کے بزنس پارٹر جلدال صاحب بغیر سفارت خانے کو بتائے ہوئے اسلام با تشریف لے آتے ہیں ان کو مری گھمایا جاتا ہے تو جی آپ کے تعلقات آپ کے اتنے بزنس اس کے ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے تو اتنی دوستیاں ہیں تو آپ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کشمیر کے بیٹی ہیں یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اس طرح سے آپ گمراہ مت کریں آپ کے والد محترم نے آج تک کشمیریوں کا مقدمہ اس طرح سے نہیں لڑا جس طرح سے الحمدللہ کے خان صاحب نے اس بار کشمیر کے ایشو کو اٹھایا ہے کہ اب کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ایک انٹرنیشن انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے اور لوگ اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں ممالک اس کے لیے بیانات دے رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا تو خان صاحب نے کشمیر کا سفیر جو ہے وہ بن کے دکھایا ہے تو برائے مہربانی کشمیر کی بیٹی ہونے کا جو دعویٰ ہے اس کو مت کریں اور اس بات کو یہی پہ ختم کریں آپ کشمیر کی بیٹی نہیں ہیں اگر آپ کہیں کہ آپ انڈیا کی بیٹی ہیں تو بات سمجھ میں پھر بھی آ سکتی ہے